جی ناظرین نیشنل ٹی وی کے پروگرام قانون کیا کہتا ہے میں حاضری خدمت ہے میں آپ کی ہوسٹ نادیا حمید ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آج کا جو پروگرام ہے ہم مختلف لوگوں کے جو مختلف اداروں کے ساتھ اٹیچ ہو کر ای او بی آئی کے ان مدل میں جو فنڈ کا اٹیچ آتے ہیں اس سے ریلیٹڈ بات کریں گے اور اس پروگرام کو کرنے کے لیے جس گیس کو ہم نے مدل کیا ہے آبسلی وہ ہماری لیگل فٹنڈے سے تعلق رکھتے ہیں نام ان کا مورس ندیم صاحب ہے وہ تقریباً دس سال سے وقالت کے شعبے سے منسلک ہے اور انہوں نے ڈیپلومائن لیبر لوگ کیا اور ساتھ میں ڈی ٹی ایل بھی کیا ہے تو آئے ناظرین سے بات کرتے ہیں جی مورس صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام قانون کیا کہتا ہے میں خوش آمدید کہتے ہیں شکریہ نادیا میں نیشنل ٹی وی کو اور آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں جن کی وسادت سے آئے مجھے اس موضوع پر ایمپلائیز اول ڈیج بینفیٹ ایکٹ کی متعلق بتانے کا موقع ملا تینکیو سر اور ملکل آپ نے ٹھیک ہے نیشنل ٹی وی اپنے ناظرین کے لیے مختلف اس طرح کے پروگرام کو ترتیب دیتا ہے کہ جو ان کے روز مرہ زندگی میں کام آ سکے تو جس طرح کے ناظرین ہم نے انٹرڈکشن میں ہی بات کی تھی اور مورس صاحب نے بھی بھی سکر کیا ہے کہ اول ڈیج بینفیٹس کے ایمپلائیز کے تو جیسا ہمارے ٹاپک ہے ای او بی آئی یعنی ایمپلائی اول ڈیج بینفیٹس تو سر مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ہمارے ناظرین کو کچھ لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے گو کہ ان کے سالدیس کے اس کی کٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے ای او بی آئی یہ بسیکلی ان ملازمین کے لیے ایکٹ بنایا گیا تھا جو کسی بھی پرائیوٹ ادارے میں کام کرتے ہیں یہ ایکٹ انیس سو چھتر میں بنایا گیا تھا اور اس کا مقصد تھا کہ جہاں پر جس ادارے میں پانچ یا پانچ سے زیادہ ملازمین کام کرتے ہیں ان کو بڑاپے کی پینشن ادا کی جائے اور یہ دفعہ تین کے تحت ایمپلائیز اولڈیج بینفیٹ ایکٹ کی دفعہ تین کے تحت ہر شک اس ملازم کو اس ادارے کے ساتھ ریجسٹر کروایا جائے گا جو اس ادارے میں کام کرتا ہے اور یہ سیکشن الیمن کے تحت ہر ادارے کا فرض ہے کہ اپنے کیام کے بعد تیس دن کے اندر اندر اپنے ادارے کو ریجسٹر کرواے دیکھیں یہ ایک ضروری ہے یہ اہم بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ میں تو ہم لوگوں کو نورملی سنا جاتا ہے کہ گورنمنٹ ادارے جو ہیں اولڈیج بینفیٹ کی شکل میں پینشن ادا کرتے ہیں لیکن یہ اس کے آلٹرنیٹ میکنزم ہے جو کہ آپ پرائیوٹ اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کو پینشن کا سلسلہ فرہام کرتی ہے جو کہ ان کے کام کے دوران ان کی سیلڈی سے کٹنگ ہوتی رہتی ہے آپ یہ بھی بتاتے جائیں کہ اس پینشن کو لینے کے حاقدار کون کون یا اس کی اہلیت کے کون کون حاقدار ہوتے ہیں ہر وہ شخص جو ملازم خواتین ہو یا مرد ہوں جو کسی بھی ادارے میں ایسے میں کام کرتے ہیں جہاں پر پانچ یا پانچ سے زیادہ ملازمین ہوتے ہیں اور وہ باقاعدہ اس کے ساتھ ریجسٹرڈ ہوتے ہیں جب ان کی عمر جو ہوتی ہے وہ سکسٹی ہو جاتی ہے میلز کی صورت میں اور خواتین کی صورت میں پچپن سال ہو جاتی ہے اور ان کے کریڈٹ میں اور یعنی ان کا کنٹریبوشن جو ہے وہ اس ادارے میں پندرہ سال تک جمع ہونا لازمی ہے تو ان کو بڑھاپے کی پینشن ملتی ہے ٹھیک ہے آپ نے کہا اس پہ specify بھی کر دیا میں اگلا سوال بھی آپ سے یہ کرنا چاہ رہی تھے کہ کیا کیا ages ہیں کیونکہ جب آپ نے male اور female کا کیا employee جو ہے وہ دونوں ہی شامل ہوں گے male اور female کی discrimination نہیں ہے لیکن آپ نے مجھے واضح کر دیا یہاں پہ age کا difference ہے ان کے درمیان کہ خواتین کی جو age ہے وہ 40 سے 45 سال کی جب میں ہوتی ہیں تو تب وہ اس benefit کی حاکدار ہوتی ہیں اور جو male ہیں وہ 60 سے 65 کے درمیان میں جب پہنچ جاتے ہیں تو تب نہیں تھوڑی سی یہاں پر confusion ہے کہ جو بھی شخص جو بھی ملازم جو ہے پہلے لیکن اس کی تین categories سے section bias اس کو deal کرتا ہے اس کی تین categories ہے پہلی category ہے جس میں پندرہ سال کی شرط ہوتی ہے اور خواتین کی عمر جب 55 سال ہو جاتی ہے تو وہ اس کی حقدار ہو جاتی ہیں اور اسی طرح مرد جو ہے وہ 60 سال کا ہو جائے تو وہ اس کا حقدار ہو جاتا ہے لیکن اس میں دوسری categories کے شامل لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جن کی عمر جو ہوتی ہے وہ مردوں کی 40 سال اور خواتین کی 35 سال ہوتی ہے تو ان کے لئے یہ پندرہ سال والی شرط لازم نہیں ہوتی بلکہ ان کے لئے سات سال ان کے credit میں contribution جانا چاہیے اسی طرح سے ایک اور category ہے جس میں کسی مرد کی عمر 45 سال ہو اور اس کی خواتین کی عمر 40 سال ہو اور وہ انہوں نے اپنی خدمت کا اپنی ملازمت کا آغاز کیا ہو تو ان کے لئے ان کے credit میں صرف پانچ سال کا contribution ہونا لازمی ہے تو ان کو بڑا پی کی پینشن مل جاتی ہے یعنی آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو میرے میں آپ سے سکھ رہی ہوں کیونکہ میں بھی lock student ہوں تو میرے لئے بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کسی بھی age میں جا کے job کر سکتے ہیں اس کے لئے early employment ضروری نہیں ہے نہیں یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے credit میں پانچ سال working continuously ایک جگہ پہ آنی چاہیے نہیں تھوڑا سا پھر confusion ہو رہی ہے کہ میں نے کہا تین categories ہیں کہ جو لوگ پہلے employment شروع کرتے ہیں جیسے 20-25 سال کی عمر میں تو وہ جب مطلب کہ اپنی jobs کو کرتے رہتے ہیں تو ان کے credit میں پندرہ سال ہونا لازمی ہے لیکن کچھ لوگ late ملازمت کرتے ہیں late employment ہوتی ہے تو ان کے لئے یہ دوسری categories ہیں جس میں 40 سال 45 سال والا معاملہ ہے اور اسی طرح 40-35 والا معاملہ ہے یعنی ناظرین جو سر نے بتایا اس طرح کہ جو early age میں یا کہیں پہ بھی employment کا سلسلہ ہے وہ کر دیتے ہیں تو کم از کم ان کی 15 سال employment ہونے کے بعد یہ old age benefits وہ حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی 30 سے 35 یا 40 سال کی عمر میں جا کے بھی ملازمت کرتا ہے تو اس کے بعد ان کو continuation جو چاہیے اس pension کے حق دار کے لئے یا اس benefits کے حق دار کے لئے ان کو at least 5 سال کا ایک ادارے کے ساتھ ان کا continuous relation بننا چاہیے آگے سوج میں آپ سے question کروں گے اس کے علاوہ کوئی دیگر امرات ہے جو ایک private ادارے والے ملازمین کو حاصل ہوتی ہیں جی اس کے علاوہ جب اگر آپ اس categories میں فال نہیں کرتے یعنی کہ جب آپ کی 15 سال کی credit میں نہیں آرہے یا آپ 5 سال کی credit میں نہیں آرہے یا 7 سال کی credit میں نہیں آرہے تو پھر آپ کو old age کی بجائے old age pension کی بجائے old age grant دے دی جاتی ہے اور اسی طرح اس کے علاوہ آپ کو pension جو ہے ایک invalidity pension ہوتی ہے کہ آپ خدا نہ خاصتہ کسی وجہ سے اپنی jobs کو continue نہیں کر سکتے آپ بیمار ہو جاتے ہیں آپ کو کوئی invalidity ہو جاتی ہے تو پھر بھی آپ کو 60 سال کی عمر میں جا کے pension مل جاتی ہے اس کے لئے تھوڑے سے 5 سال آپ کی کم سروس پینشن ہوتی ہے سروائیور پینشن میں جب کوئی registered آدمی ملازم جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے جب اس کی insurable pension ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ 65 سال کی عمر میں خواتین کی صورت میں جب ان کی insurable pension ہو جاتی ہے تو پھر ان کے بیٹے یا بیٹی یا پہلے بیوہ یا رنڈوائی کو ملتی ہے اور پھر اگر وہ بھی فوت ہو جائے تو پھر مائنرز کو یہ equally divide ہو جاتی ہے اس میں مائنر کو 18 سال کی عمر تک اور female مائنر کو بھی 18 سال عمر تک ہے لیکن اگر اس کی شادی 18 سال سے پہلے ہو جاتی ہے تو وہ اس کی pension ختم کر دی جاتی ہے لیکن یہ تمام pension جو ہے باقی تمام سروائیور جو ہوتے ہیں ان میں equally divide کر دی جاتی ہے یہ ختم نہیں ہوتی اسی طرح اگر کسی کا جو spouse نہیں ہے اس کی بیوی نہیں ہے اس کے بچے نہیں ہیں تو یہ pension جو ہے ان کے parents چلی جاتی ہے یعنی ان کی pension کا right transfer کر دیا جاتا ہے inheritance right ہاں inheritance میں آ جاتا ہے تو سر اگر ہم بات کریں یہ calculation ہو رہی ہے پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں کچھ ہماری percentage کیا میں اس پہ چاہوں گے کہ ہماری salary میں جو private employee ہے اس کی salary میں سے کیا percentage deduct ہوتی ہے کہ وہ benefit کے لیے قابل ہو جاتا اور کتنے عرصے بعد یعنی ایک employee ہوا اس کو کتنے دن کے اندر اندر انٹرول کروانا ان کا کام ہے اس ادارے کا اور کتنی percentage اس کی salary میں سے کٹی جائے جب اس کی ملازمت شروع ہوتی ہے تو اس ادارے کا فرض ہوتا ہے کہ اس کو ایو بی آئی کے ساتھ ریجسٹرڈ کروائے ان کا ایک ادارہ ہے جب وہ ریجسٹرڈ ہو جاتا ہے تو اس کا contribution جو ہے اس کانون کے مطابق اس کو minimum wages ہوتی ہیں اس کا ایک پرسنٹ اور پانچ پرسنٹ جو ہے وہ employer جو ہے وہ اپنی طرف سے contribution ادا کرتا ہے یعنی total جو 1% employer پہ کر رہے اور employer جو 5% total 6% ہم جا رہے ہیں old age benefit کے جو اس ادارے کو financing کے لیے دے رہے ہیں جی بلکل صحیح تو اس کے علاوہ آپ مجھے بتائی گا کہ اگر ہم نے ایک بندہ جو ہے اس نے سارا procedure کر لیا اس میں time duration بھی نکال لیا اپنی pension بھی دے رہا تھا اس میں فنڈ میں اپنی contribution بھی دے رہا تھا تو اب جاتے ہوئے اس کی age بھی mature ہو گیا وہ اس پہ 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 گیا اب اس کے بعد اس کو amount جو مل رہی ہے وہ کتنی percentage پہ مل رہی ہے کیا اس کی basic salary اس کو دی جاتی ہے یا increase ہوتا یا decrease ہوتا اس میں یہ ایک fix amount ہوتی ہے وہ time to time اس میں increase ہوتا رہتا ہے decrease تو نہیں ہوتا increase amount ہوتی ہے آج کل ساڑھے 8000 پہ pension مل رہی ہے کوئی بھی جو بھی criteria پورا کر جائے گا at least اس کو 8000 ابھی current rate کے مطابق ملے گا تو سر اگر اس کی calculation میں حساب کتاب کرتے وقت کلتی آ جائے تو کیا طریقہ کار ہے کہ اس کو درستگی کروائے جائے یا داد رسی کا procedure available ہے یہ ہوتا یہ کہ جب ہمارے لوگ registered کرتے ہیں تو اس میں کچھ گڑھ بڑھ کر جاتے ہیں جیسے ادارہ فرض کریں 1984 سے چل رہا ہے تو یہ ان کو اپنے پیسے بچانے کی خاطر یا اپنا جرمانہ بچانے کی خاطر جاتے ہیں تو یہ پھر ان کو old age pension کے بجائے old age grant دے دیتے ہیں تو یا اس طرح کیا کوئی issue آ جائے یا آپ کو registered نہیں کیا جا رہا یا آپ کو registered نہیں کیا گیا یا کسی طریقے سے آپ اپنی خود بھی ترخواست جا کر دے سکتے ہیں کہ جی مجھے registered کیا جائے اب کسی بھی issue کی صورت میں جو ہے آپ direct کسی اور فورم میں نہیں جا سکتے بلکہ ان کا اپنا ایک فورم ہوتا ہے جسے ہم adjudicating authority کہتے ہیں تو اس کی section 33 جو ہے اس کے تحت آپ ان کے پاس ایک petition طائر کرتے ہیں اپنا موقف پیان کرتے ہیں اپنا documents دیتے ہیں اپنا trial complete کرتے ہیں اگر خدا نہ خاص تھا وہ آپ کی application کو reject کر دیتے ہیں تو پھر آپ اس کے لیے section 34 کے طرح پیٹیشن ایک سال کے اندر داخل کر سکتے ہیں لیکن اگر خدا نہ خاص تک کسی وجہ سے ڈیلے ہو جاتا ہے تو آپ اس کے ساتھ ایک condonation of delay کی application لگا کے اس کو condone کرتے ہیں تو ہم اس میں condonation of delay کی application دیتے ہیں جس کو condone کر دیتے ہیں تو اسی طرح جب اگر آپ اس کے بعد بھی خدا نہ خاص تا آپ کی application یا آپ کی appeal جو ہے وہ reject ہو جاتی ہے تو پھر آپ high court میں under section 199 کے ریٹ پیٹیشن دائر کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ وہاں سے بھی خدا نہ خاص ریجیک ہو جائے تو پھر آپ سپریم court میں direct اپنی پیٹیشن دائر کرتے ہیں تو اس طرح سے اگر آپ کو بینفٹ ہوتا ہے وہ پھر old age grant کی بجائے اگر آپ اپنے documents ان کو بتا دیتے ہیں document سے ثابت کر دیتے ہیں جی جنا میری grant نہیں میری pension منتی ہے تو وہ آپ کو pension دے جاتی ہے اگر آپ criteria پورا کرتے ہیں پندرہ سال والا اور سات سال والا اور پانچ سال والا آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی بھی باہر نہیں ہے آپ نے پہلے department کے پاس جو board بنا گا اس کے پاس جانا اپنی application لے کے سارا procedure ڈاکٹ کرنا اگر وہاں نہیں ہوتی تو آپ Supreme Code یعنی بہت سارے آپ کے پاس forum available ہیں اس چیز کی یعنی آپ کی اس حق کو کہیں پہ بھی جو ہے وہ infringe نہیں کیا جائے گا روکا نہیں جا سکتا آپ legible ہوتے ہیں اگر آپ اس criteria پورا کر رہے ہیں کیونکہ بعض اوقات جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں وہ direct high court میں چل جاتے ہیں اور ان remedies کو نیچے ہوتی ان کو exhaust کر دیتے ہیں تو آپ ریٹ جو ہے وہ maintain libel نہیں ہوتی یعنی اس صورت میں direction ہو جاتی کہ پہلے وہاں پہ فورم استعمال کر پھر آئیے گا ضروری ہے کہ authority کے پاس جائیں اور پھر اس کے بعد high court کی طرف آئے یہ نہ ہو کہ آپ ان چیزوں کو supersede کر کے آئیں اور آپ کو مشکل کا سامنا ہو میں تھوڑی سے ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف نہ private ادارے جو کام کرتے بلکہ ہمارے جو religious ادارے ہیں ان آلسو پروچ وہ بھی وہ ایو بی کے پاس جا سکتے ہیں اور ان کو بھی ریجسٹر رن چاہیے کیونکہ وہ باقاعدہ وہاں سے تنقہ لیتے ہیں لیکن ہمارے صدار اپنے آپ کو ریجسٹر نہیں کرواتے اور ہمارے لوگ اس طرح سے استفادہ نہیں کرتے جس طرح کہ ان کو شکریہ نادیا آپ کا بھی اور نیشنل ٹی وی کا بھی جی ناظرین امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام جو کے خاص طور پر ایمپلائیز کے ایمپلائیز بینیفٹ پر کیا گیا تھا وہ آپ کے لیے بہت مفیر ہوا ہوگا اگر آپ کو اپنی ملازمت کے بعد اس طرح پروگرام آتی ہے تو آپ پروگرام ہوتے ہوئے بھی پینشن حاصل کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ یہ پروگرام آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہوگا اور آپ اس کی معلومات کو اپنی زندگی میں بھی امپلیمنٹ کر سکیں گے تو ملتے ہیں نئے پروگرام میں نئے گیس کے ساتھ اور نئی معلومات کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے